اسلام علیکم فرس کولر آپ لائن پر ہیں فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ خوشتے پہی کی موڈی اتنا عویت کی کہیں کہ کچھ بات مانتا نہیں ہے کسی کا بات آج تک نہیں مانا اللہ کا شکر ہے حضرت پر تو اللہ سے چاہتے ہیں تو نو بجے ٹی وی میں آیا اور سب کے سامنے یہ کر دیا کہ میں معافی مانگتا ہوں کسانوں سے اور میں آیا اور یہ سب جیت گئے حضرت یہ تو آپ کی ایک ثانی ابن سین ہونے کا علامت ہے حضرت حضرت واقعی ہے ہم لوگ بہت دنی ہیں جس جمعنے میں آپ جیسے ہر سکسیت ہمارے سامنے ہیں جن سے ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں خوابوں کی تعبیر کوئی بھی مطال کوئی بھی علم اللہ کا شکر ہے ہر قسم کے علم کا جواب آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ حضرت ایک حضرت کیا یہ درود شریف میں اُڑے ملت کو شریف کر سکتے ہیں جو نماز سے پہت کس کو شریف کر سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد و امتی کما صلیت علی ابراہیم و ملت ملتی علمات پاہت پر ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے انڈیا سے کار کرنے کا حضرت سے اس کی تفسیر پوچھتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجرم اللہ 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 جہاں آپ کو اپنے حبیب کا جنون عشق عطا فرمائے برکت عطا فرمائے آپ نے جو اس قدر جہا ہے وہ حسن زن کا اظہار کیا میرے بارے میں اور دعا گووں کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی اس سے بھی بہتر بنا دے آپ کو اس نے زن سے بھی بہتر بنا دے اور یہ حقیقت اللہ عطا کر دے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو بس یہ اس قسم کے آپ بزہارے محبر کرتے ہیں تو مجھے تو اپنی کمائیگی بھی اور شرمندگی بھی ہوتی ہے لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو آپ کی یہ باتیں ملیے انوانے دعا بن جاتی ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی اس قابل کر دے کہ میرے علم و معرفت سے آپ حضرات کو نفع ہوتا رہے اور آپ نے جیسے جو ہے میرے ایک تعبیر کے حوالے سے جو ذکر کیا کہ میں نے جو کہا تھا کہ موڈی ہار جائے گا تو وہی ہوا تو الحمدللہ تو اس نے اپنی ہار مان لی تو ماشاءاللہ تعبیر میری بتائی اللہ نے اس کو سچ کر دیا یہ سب اللہ کا لصف و کرم ہے اور یہ میرے بزرگوں کا فیض ہے جو آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے اللہ اس کو شرف قبل بخشے اور باقی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اچھا سوال کیا ہے کہ اگر درود ابراہیمی میں جائے اللہم صلی علیہ محمدی وعلا امتیہی یعنی ان کی امت اور ملت کو ساتھ شامل کر لیں ہاں نماز سے باہر نماز سے باہر جائے عام احوال میں پڑھنے کے لئے بلکل شامل کر سکتے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن نماز کے اندر جو مسرون اور منقول درشیف ہے درود ابراہیمی وہی پڑھنا چاہیے لیکن نماز سے باہر جائے وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ دعاوں کے اندر اضافہ کرنا اور مزید اس کے اندر جائے وہ رونک اور کشی پیدا کرنا الفاظ کو بڑھا دینا یہ خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین سے جو ہے وہ ثابت ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہے وہ دعا کے اندر بھی آپ اس طرح کا جو ہے مصبت اضافہ بلکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں انشاءاللہ پوری امت کے لئے مانگتے رہیں گے تو جہاں صاحبی امت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے اللہ ان کی خوشی اور مسرد کو پوری امت کے لئے جو ہے سر بلندی کا باعث بنا ہے آمین یارب العالم آمین